گردو کے چاہنے والوں کو عبدالرہو صدیقی کا آدھا Welcome to our podcast میں شائر تو نہیں ہوں آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراغ کو دیکھا ہے فراغ گورکپوری کا اصل نام رگوپتی سہائے تھا وہ اٹھائیس اگست اٹھارہ سو چھانوے میں گورکپور میں پیدا ہوئے اور تین مارچ انیس سو بیاسی میں دلی میں انتقال فرما گئے فراغ ایک بہترین شائر اور نقاط تھے ان کی اپنی انفیرادیت کے وجہ سے جیتے جی بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جو کم ہی شائروں کو نصیب ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سب انہیں بڑی آسانی سے حاصل ہو گیا کئی برسوں کی جد و جہد اور ریاضت کے بعد یہ مقام ملا بخول ڈاکٹر خاجہ احمد فاروقی اگر فراق نہ ہوتے تو ہماری غزل کی سرزمین بے رونخ رہتی یہ اساتذہ کی غزلوں کی کاربن کاپی رہتی یا بے جان ایرانی روایتوں کی نخل کرتی فراق نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا نئی شائری کی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا اور حسن و عشق کے شائر ہونے کے باوجود موضوعات کو ایک نئے زاویے سے دیکھا انہوں نے نہ صرف یہ کہ جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی بلکہ شعور و ادراک کے مختلف نتائج بھی پیش کیے ان کا جمالیاتی احساس دوسرے تمام غزلگو شائروں سے مختلف ہے انہوں نے اردو کے ہی نہیں عالمی عدب کے بھی میار سے خارین کو آشنا کرایا اور ساتھ ہی روح اثر ارضیت اور تہذیب کے توانہ پہلوں پہ زور دے کر ایک صحتمند نظریے سے عدب کو دیکھنے کی راہ ہموار کی اور اردو غزل کو مانی اور خیال اور لفظ و بیان کے نئے افوق دکھائے فیراخ کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں گھر پر ہی ہوئی فیراخ نے انگریزی لٹریچر سے آگرہ یونیورسٹی سے امی کیا اور الہباد یونیورسٹی میں انگریزی عدب پڑھایا کرتے تھے فیراخ کے والد بھی ایک شائر تھے اور ان کا تخلص عبرت تھا رگو پتی سہائے فیراخ کے میرے پسندیدہ اشار سنیے سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ سنتے ہیں عشق نام کے گزرے ہیں ایک بزرگ ہم لوگ بھی فخیر اسی سلسلے کے ہیں شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس شام بھی تھی دھواں دھواں حسن بھی تھا اداس اداس دل کو کئی کہانیاں یاد سیا کے رہ گئی بہت پہلے سے ان خدموں کی آہد جان لیتے ہیں بہت پہلے سے ان خدموں کی آہد جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں ہم ایسے میں تری یادوں کی چادرتان لیتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس تر کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں تم مخاطب بھی ہو خریب بھی ہو تم مخاطب بھی ہو خریب بھی ہو تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں ہم سے کیا ہو سکا محبت میں ہم سے کیا ہو سکا محبت میں خیر تم نے تو بے وفائی کی میں ہوں دل ہے تنہائی ہے تم بھی ہوتے اچھا ہوتا نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید نہ کوئی وعدہ نہ کوئی یقین نہ کوئی امید مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا آئے تھے ہستے کھیلتے میں خانے میں فراہ آئے تھے ہستے کھیلتے میں خانے میں فراہ جب پی چکے شراب تو سنجیدہ ہو گئے کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں عشق توفیق ہے گناہ نہیں موت کا بھی علاج ہو شاید موت کا بھی علاج ہو شاید زندگی کا کوئی علاج نہیں رات بھی نیند بھی کہانی بھی رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی تیرے آنے کی کیا امید مگر تیرے آنے کی کیا امید مگر کیسے کہہ دوں کی انتظار نہیں اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں کتنی تنہا ہو گئی تنہائیاں جو الجھی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں جو الجھی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں وہ گتھی آج تک سلجھا رہا ہوں وقت غروب آج کرامات ہو گئی وقت غروب آج کرامات ہو گئی زلفوں کو اس نے کھول دیا رات ہو گئی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی کم سے کم موت سے ایسی مجھے امید نہیں کم سے کم موت سے ایسی مجھے امید نہیں زندگی تو نے تو دھوکے پہ دیا ہے دھوکا آج آگوش میں تھا اور کوئی آج آگوش میں تھا اور کوئی دیر تک ہم تجھے نہ بھول سکے اسی کھندر میں کہیں کچھ دیئے ہیں ٹوٹے ہوئے اسی کھندر میں کہیں کچھ دیئے ہیں ٹوٹے ہوئے انہی سے کام چلاو بڑی اداس ہے رات اگلے شیر میں آپ نمونہ دیکھ سکتے ہیں فیراخ بھارتی سنسکرتی کو کیسے شیروں میں پیرو لیتے تھے وہ راتوں رات سری کرشن کو اٹھائے ہوئے وہ راتوں رات سری کرشن کو اٹھائے ہوئے بلا کی خید سے بس دیو کا نکل جانا وہ راتوں رات سری کرشن کو اٹھائے ہوئے بلا کی خید سے بس دیو کا نکل جانا اب تک آپ نے میرے پسندیدہ فیراخ کے کچھ منفرید اشار سنے اب ایک مکمل غزل چھیڑ رہا ہوں توجہ جاہوں گا ستاروں سے علجتا جا رہا ہوں شب فرخت بہت گھبرا رہا ہوں ترے غم کو بھی کچھ بہلا رہا ہوں جہاں کو بھی سمجھتا جا رہا ہوں یقین یہ ہے حقیقت کھل رہی ہے یقین یہ ہے حقیقت کھل رہی ہے گمہ یہ ہے کی دھوکے کھا رہا ہوں اگر ممکن ہو لیلے اپنی آہت خبر دو حسن کو میں آ رہا ہوں حدیں حسن و محبت کی ملا کر خیامت پر خیامت ڈھا رہا ہوں خبر ہے تجھ کو اے زبط محبت تیرے ہاتھوں میں لٹا جا رہا ہوں اثر بھی لے رہا ہوں تیری چکا اثر بھی لے رہا ہوں تیری چکا تجھے خائل بھی کرتا جا رہا ہوں بھرم تیرے ستم کا کھل چکا ہے بھرم تیرے ستم کا کھل چکا ہے میں تجھ سے آج کیوں شرما رہا ہوں انہی میں راز ہیں گلباریوں کے انہی میں راز ہیں گلباریوں کے میں جو چنگاریاں برسا رہا ہوں جو ان معصوم آنکھوں نے دیئے تھے جو ان معصوم آنکھوں نے دیئے تھے وہ دھوکے آج تک میں کھا رہا ہوں تیرے پہلوں میں کیوں ہوتا ہے محسوس تیرے پہلوں میں کیوں ہوتا ہے محسوس کہ تجھ سے دور ہوتا جا رہا ہوں حد جور و کرم سے بڑھ چلا حسن حد جور و کرم سے بڑھ چلا حسن نگاہ یار کو یاد آ رہا ہوں جو الجی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں وہ گتھی آج تک سلجھا رہا ہوں محبت اب محبت ہو چلی ہے محبت اب محبت ہو چلی ہے تجھے کچھ بھولتا سا جا رہا ہوں اجل بھی جن کو سن کر جھومتی ہے وہ نغم زندگی کے گاہ رہا ہوں یہ سناٹا ہے میرے پاؤں کی چھا فراخ اپنی کچھ آہت پا رہا ہوں غزل رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی ایک پیغام زندگانی بھی عاشقی مرگ ناگہانی بھی اس ادا کا تیری جواب نہیں مہربانی بھی سرگرانی بھی دل کو اپنے بھی غم تھے دنیا میں دل کو اپنے بھی غم تھے دنیا میں کچھ بلائے تھی آسمانی بھی منصب دل خوشی لٹانا ہے منصب دل خوشی لٹانا ہے غم پنہا کی پاس بانی بھی دل کو شولوں سے کرتی ہے سیراب زندگی آگ بھی ہے پانی بھی شاد کاموں کو یہ نہیں توفیق شاد کاموں کو یہ نہیں توفیق دل غمگی کی شاد مانی بھی دل غمگی کی شاد مانی بھی لاک خسن یقی سے بڑھ کر ہے لاک خسن یقی سے بڑھ کر ہے ان نگاہوں کی بدگمانی بھی عشق ناکام کی ہے پرچائیں شاد مانی بھی کامرانی بھی دیکھ دل کے نگار خانے میں دیکھ دل کے نگار خانے میں زخم پنہا کی ہے نشانی بھی خلق کیا کیا مجھے نہیں کہتی کچھ سنو میں تیری زبانی بھی اے تاریخ عشق میں سو بار موت کے دور درمیانی بھی اپنی معصومیت کے پردے میں اپنی معصومیت کے پردے میں ہو گئی وہ نظر سیانی بھی دن کو سورج مکھی ہے وہ نوگل رات کو ہے وہ رات رانی بھی دلِ بدنام تیرے بارے میں دلِ بدنام تیرے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایک کہانی بھی وضا کرتے کوئی نئی دنیا کی یہ دنیا ہوئی پرانی بھی دل کو آدابِ بندگی بھی نہ آئے دل کو آدابِ بندگی بھی نہ آئے کر گئے لوگ حکم رانی بھی کر گئے لوگ حکم رانی بھی جورِ کم کم کا شکریہ بس ہے آپ کی اتنی مہربانی بھی دل میں ایک خوک بھی اٹھی اے دوست دل میں ایک خوک بھی اٹھی اے دوست یاد آئی تری جوانی بھی پاس رہنا کسی کا رات کی رات پاس رہنا کسی کا رات کی رات مہمانی بھی میز بانی بھی ہونا اکس جبین ناس کی ہے ہونا اکس جبین ناس کی ہے دل میں ایک نور کہہ کشانی بھی زندگی این دید یار فراہ زندگی ہجر کی کہانی بھی زندگی ہجر کی کہانی بھی غزل بہت پہلے سے ان خدموں کی آہر جان لیتی ہیں بہت پہلے سے ان خدموں کی آہر جان لیتے ہیں تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں میری نظریں بھی ایسے خاتلوں کا جان و ایمان ہیں میری نظریں بھی ایسے خاتلوں کا جان و ایمان ہیں نگاہیں ملتے ہی جو جان اور ایمان لیتے ہیں نگاہیں بادئے گھوں یوں تو تیری باتوں کا کیا کہنا تیری ہر بات لیکن احتیاطاں چھان لیتے ہیں طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں ہم ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا خود اپنا فیصلہ بھی عشق میں کافی نہیں ہوتا اسے بھی کیسے کر گزرے جو دل میں ٹھان لیتے ہیں ہم آہنگی میں بھی اکچاش نہیں ہیں اختلافوں کی ہم آہنگی میں بھی اکچاش نہیں ہیں اختلافوں کی میری باتیں بہ انوانے دگر وہ مان لیتے ہیں اب اس کو کفر مانے یا بلندی نظر جانے خدا دو جہاں کو دے کے ہم انسان لیتے ہیں جسے صورت بتاتے ہیں پتا دیتی ہے سیرت کا عبارت دیکھ کر جس طرح مانی جان لیتے ہیں تجھے گھاٹا نہ ہونے دیں گے کاروبار علفت میں ہم اپنے سر تیرا اے دوست ہر احسان لیتے ہیں ہماری ہر نظر تجھ سے نئی سوگند کھاتی ہے ہماری ہر نظر تجھ سے نئی سوگند کھاتی ہے تو تیری ہر نظر سے ہم نیا پیمان لیتے ہیں رفیق زندگی تھی اب انی سے وقت آخر ہے رفیق زندگی تھی اب انی سے وقت آخر ہے تیرا اے موت ہم یہ دوسرا احسان لیتے ہیں زمانہ واردات خلب سننے کو ترستا ہے اسی سے تو سر آنکھوں پر میرا دیوان لیتے ہیں اسی سے تو سر آنکھوں پر میرا دیوان لیتے ہیں فراخ اکثر بدل کر بھیس ملتا ہے کوئی کافر کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں کبھی ہم جان لیتے ہیں کبھی پہچان لیتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی آخری غزل کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی یہ حسن و عشت و دھوکا ہے سب مگر پھر بھی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے نئی نئی سی ہے کچھ تیری رہ گزر پھر بھی کہوں یہ کیسے ادھر دیکھ یا نہ دیکھ ادھر کہوں یہ کیسے ادھر دیکھ یا نہ دیکھ ادھر کی درد درد ہے پھر بھی نظر نظر پھر بھی خوشہ اشارے پیہم زہے سکوت نظر دراز ہو کے فسانہ ہے مختصر پھر بھی جھپک رہی ہیں زمانوں مکان کی بھی آنکھیں جھپک رہی ہیں زمانوں مکان کی بھی آنکھیں مگر ہے خافلہ آمادہ سفر پھر بھی مگر ہے خافلہ آمادہ سفر پھر بھی شب فراخ سے آگے ہے آج میری نظر شب فراخ سے آگے ہے آج میری نظر کی کٹ ہی جائے گی یہ شام بے سہر پھر بھی کہیں یہی تو نہیں کاشف حیات و ما مات کہیں یہی تو نہیں کاشف حیات و ما مات یہ حسن و عشق بظاہر ہے بے خبر پھر بھی پلٹ رہے ہیں غریب الوطن پلٹنا تھا پلٹ رہے ہیں غریب الوطن پلٹنا تھا وہ کوچا روکش جنت ہو گھر ہے گھر پھر بھی وہ کوچا روکش جنت ہو گھر ہے گھر پھر بھی لٹا ہوا چمن عشق ہے نگاہوں کو لٹا ہوا چمن عشق ہے نگاہوں کو دکھا گیا وہی کیا کیا گلو سمر پھر بھی خراب ہو کے بھی سوچا کیے تیرے مہجور خراب ہو کے بھی سوچا کیے تیرے مہجور یہی کی تیری نظر ہے تیری نظر پھر بھی ہو بے نیاز اثر بھی کبھی تیری مٹی ہو بے نیاز اثر بھی کبھی تیری مٹی وہ کیمیا ہی سہی رہ گئی کسر پھر بھی وہ کیمیا ہی سہی رہ گئی کسر پھر بھی لپٹ گیا تیرا دیوانہ گرچ منزل سے لپٹ گیا تیرا دیوانہ گرچ منزل سے اڑی اڑی سی ہے یہ خوا کے رہ گزر پھر بھی تیری نگاہ سے بچنے میں عمر گزری ہے اتر گیا رگ جا میں یہ نشتر پھر بھی غم فراہ کے کشتوں کا حشر کیا ہوگا یہ شام حجر تو ہو جائے گی سہر پھر بھی فنا بھی ہو کے گرامبار یہ حیات نہ پوچھ اٹھائے اٹھ نہیں سکتا یہ درد سر پھر بھی ستم کے رنگ ہیں ہر التفات پنہا میں ستم کے رنگ ہیں ہر التفات پنہا میں کرم نما ہے تیرے جور سر بسر پھر بھی خطا معاف تیرا اف بھی ہے مثل سزا تیری سزا میں ہے اک شان در گزر پھر بھی اگرچہ بے خود یہ عشق کو زمانہ ہوا اگرچہ بے خود یہ عشق کو زمانہ ہوا فراہ کرتی رہی کام وہ نظر پھر بھی فراہ کرتی رہی کام وہ نظر پھر بھی اجازت چاہتا ہے سٹے سیف لب یو آل موسیقی